اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والا اہلہ و اصحابہ اجمعین امباد آپ سب بچوں کا اور ساتھ ساتھ میں بڑوں کا بھی استقبال ہے مالی پروگرام پروگرام کلرز آف اسلام آپ سب بچوں کے ساتھ میں ہوں زید پٹیل اور یہ ہے یسرا حمز اور ہم سب یہاں پر کلرز آف اسلام میں کچھ باتیں اسلام کی دیکھنے والے ہیں اور آج کے دن جو بھی صحیح جواب دے گا اس کو کیا ملنے والا ہے کچھ میں نہیں ملنے والا ہے کچھ دیکھ رہا ہے کچھ دیکھ رہا ہے نہیں ہے کچھ میں جو بھی صحیح جواب دے گا ابھی اس کو کچھ نہیں ملنے والا ہے باتیں دیکھیں گے اور کونسی عبادت کے پر ہمیں دیکھنے والے ہیں آج نماز 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 صرف نماز آج صرف نماز اور اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا سورہ انکبوت میں سورہ 29 آیت نمبر 45 ان السلاطا تنہا ان السلاطا ان الفہشائی و المنکر نماز تمہیں روکتی ہے نماز تمہیں بے حیائی سے گندے کاموں سے برے کاموں سے منکر سے نماز کیا کرتی ہے نماز کیا چیز سے رکھتی ہے برے کاموں سے بےہائی گنڈی کاموں سے رکھتی ہے نماز نماز کیا کرتی ہے اچھا برے کاموں سے رکھنا اچھی بات ہے بری بات ہے اچھی کیونکہ برے کاموں سے بچیں گے تو کیا ہوگا قیامت کے دن ترازو میں برے کام گناہ نہیں آئیں گے نماز کیا ہے نیکی ہے ترازو میں گدید ہے تو نماز کیا کرتی دو کام ہیں نماز خود ایک نے کیا اور نماز بری چیز سے بھی روکتی ہے آپ سمجھیں تو دیکھو گھڈیٹ زیادہ ہوگے تو کہاں جائیں گے جنر اور در دیت زیادہ آ جائیں گے تو کیا ہوں گے جنر تو ہمیں جنر جانا ہے تو نماز پڑھیں گے تو نماز روکتی ہے ہمیں کس کام سے روکتی ہے برے کاموں سے رکتی ہے منکر برے کاموں سے رکتی ہے فہشائی بے حیائی گندے کاموں سے روکتی ہے بے حیاء کاموں سے روکتی ہے الحمدللہ نماز کیا ہے خود ایک اچھا کام ہے جو برے کاموں سے روکتی ہے اور آپ کو پتا ہے کوئی اگر نماز نہیں پڑے تو کیا ہوگا معلوم ہے آپ کو اللہ کی رسول محمد اس کو سزا کیسے سنو تو سی صحیح مسلم میں حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا بَيْنَ الرَجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُسْلَا ایک شخص ہے اور ایک گناہ ہے شرک شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرنا شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرنا شرک کا مطلب ہے جو جیسے کی جو پروہ کر کے ان لوگ کو اللہ کے جیسے بڑا بنا دیتے تو وہ شرک کرتے اور جو شرک کرنے والا اس کو مشرک کہلاتے تو بات یہاں کیا ہے معلوم آپ کو ایک شخص میں اور شرک اور کفر اللہ کا انکار اللہ کی کمانڈز کا انکار کفر ایک شخص میں سنو اور شرک اور کفر میں ایک چیز ہے درمیان میں نماز آپ ہو آپ کو شرک اور کفر میں جانا ہے جانا ہے نہیں جانا ہے اب درمیان میں کیا ہے درمیان میں نماز اگر نماز چھوڑ دیئے اب شرک اور کفر میں پڑھ سکتے ہیں تو بچوں آپ لوگ نماز کا خیال رکھیں گے نہیں کریں گے کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ انشاءاللہ کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے اور نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں سواب ملتا ہے ہمیں نماز پڑھتے ہیں تو گناہ سے ہم رکھتے ہیں گاڑے گاڑے گاڑی ہے آپ کیوں اپنے ترک تھی نا بھئی درسے گاڑı میں بریک ہوتا ہے کیوں بریک چھوڑے کیوں کہ گاڑے کو روکنا ہوتا ہے کیوں کہ گاڑے کو روکنا ہے کیوں کہ ان کو اترنا راتا ہے بھی تعدیریikان پر پیچھ گئے اب چھوڑی گاڑے یہ آرہے ہیں بچھ میں تو یہاں پر روکنا ہے اور تانے ہیں طول کے بالمال ساتھ کر ریڈے جا رک۔ گنا نماز ٹھیکٹھے رک۔ گناہوں سے رکتی ہے گاندے کاموں سے رکتی ہے آپ کو رکھنا ہے کی نہیں رکھنا ہے؟ نماز ہے رکھنا ہے ہرا ہیں نماز پڑیے گے تو عجر ملے گا گناہ خ типа یاد اکھیں گے انشاءاللہ کا ہمارا اگنا سیکشن ہے اخلاق character آپ کیسے ہو آپ کیسے ہو آپ کیسے ہو نماز سے کیا ہوتا ہے ہماری عبادت ہوتی ہے اخلاق کیا ہے character تو آپ کو میں ایک بات بتانے چاہتا ہوں سروں میں لگا آپ کو بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں بچے بچے نہیں بڑے کیسے ہوتے ہیں سنو جا رہے ہیں ایک چیز کرنے جا رہے ہیں آپ جا رہے ہو آپ کچھ problem آگیا بچ میں سنو problem آگیا تو کیا کرتے ہیں وہ لوگ وہیں پہ رکھ جاتے ہیں ہار جاتے ہیں problem ہے sad ہو جاتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں give up کر دیتے ہیں problem آتا ہے تو کیا کرنا چاہیے problem آگیا تو کیا کرنا چاہیے اللہ سے مدد مانگنا چاہیے دیکھیں آپ نے دلما اے سا��ہ Jetzt جاری ہے اور درمیان میں کچھ آ گیا تو aanٹس کیا کریں گے جلدی بتاؤ اہنت سے چڑھکے جائیں گے جائیں گے راستے نہیں اخلاق کی ایک چیز بات کیونکہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے بہت سے لوگ ہیں نا اچھا بننا چاہتے ہیں اچھا کرنا چاہتے ہیں اچھے بننا چاہتے ہیں لیکن بن نہیں پاتے ہیں کیونکہ لئے نماز اللہ کے دعا سنو بہت سے لوگ اچھا کرنا چاہتے ہیں لیکن اچھا نہیں کر پاتے ہیں اچھے بننا چاہتے ہیں لیکن اچھے بن نہیں پاتے ہیں کیوں نہیں بن پاتے معلوم ہے کیونکہ ہار جاتے ہیں آپ کو ہار ہوں گے کہ جیت ہوں گے جیتنے والے میں سے بننا ہے جیتنے والے میں سے بننا ہے جیتنے والے میں سے بننا ہے چلو بات اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ نانگتے تھے اللہم انی آوزو بکا اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں من الحمی فکر سے فکر وری والخزنی گم سے والاجزی آجزی یعنی آجز آجز یعنی کیا ہیلپلیس آجز یعنی کیا ہیلپلیس ہیلپلیس یعنی کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے نہیں 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 ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے ہار گئے ہار گئے ہار گئے تو کرنا کیا چاہیے میں آپ کو کچھ بہت امپورٹن بتانے والا ہوں لیکن بہت سائے لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں دنیا میں ہار جاتے ہیں پرابلم آتے ہیں ہاں لیکن پرابلم میں کیا کرنا چاہیے ہارنا چاہیے جیتنا چاہیے جیت ہوں گے کیا ہار ہوں گے کھڑے ہوں گے کھڑے ہوں کھڑے ہوں سپوز تم یہاں ہو زندگی جی رہو زندگی میں پرابلم آتے ہیں آپ کو جانا ہے وہاں لیکن آ گیا بیچ میں ایک ٹیبل کیا کروں گے آپ کیا کروں گے سوچ کے سوچتے ٹیبل آ گیا بیچ میں ابھی ساہیڈ ہو کے زندگی باقی کیا ہی گزارو کروں گے نہیں تم کیا کروں گے گرڈز تو یہی پہ رکھے رہیں گے ہاں کھڑے رہا یہی پہ کھڑے رہیں گے یہی پہ رکھیں گے کچھ کریں گے یہ ٹیبل آ گیا بیچ میں ابھی یہاں پہ ساہیڈ ٹیبل آ گیا ٹیبل آ گیا کرو کرو پھر اور تم کیا کرنے والے ہو آجا بیٹھ جو آپ لوگ اپنی چیز پہ بیڑے ہو کیا کروں گے ٹیبل آ گیا ابھی ساہیڈ کرو گرنا نہیں یس وابس بیٹھ جاؤ مطلب کیا مطلب کیا مطلب کیا ٹیبل آ گیا راستے میں تو کیا کریں گے کروس کریں گے ہاں ہارنا نہیں ہے جیتنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بڑھو انشاءاللہ آگز لیکن مجھے اور پر بیٹھ جانس کے احساس ساہی Dean کچھ مجھے ساکتے ہیں ساہید کچھ کرو کرو آگز آگز گر کوشش کریں گے اور جم ہائے انشاءاللہ دوسر اگر man اللہ تعالیٰ نام 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 ہم نے چار نام ابھی تک دیکھیں الرحمان الملک اور آج دیکھ رہے السلام نہیں ابھی صرف السلام specs اور المومد اسلام اللہ 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 تو اللہ تعالیٰ کون ہے سلامتی والا سلامتی والا جب ہم اللہ کے پاس پہنچیں گے اللہ کسی پر ظلم کرے گا کسی پر ظلم کرے گا گناہ کرنے والوں پر بھی ظلم نہیں کرے گا سب کے ساتھ انصاف کرے گا ظلم کسے بولتے ہیں کہ کسی کا حق لے گی جیسے ابراہی ووچ کس کی ہے اور کوئی آپ کے پاس سلیر اچھی لگ رہی اس کو وچ تو اسے ہی وہ بولتوگا اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرے گے ضررہ برابر بھی ظلم نہیں کریں گے ضررہ برابر بھی نائسہ پہ نہیں کریں گے نائسہ پہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کون ہے سلامتی والا آپ کو بہت رکھو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ السلام ہے سلامتی دینے لگا ہے ابا زی اور جنت کی جگہ جنت سلامتی کی جگہ ہے بیت السلام اسلام نے طریقہ بتایا سلامتی کا طریقہ دنیا میں سلامتی خیر بھلائی اچھائی کیسے آئے گی سلامتی دینے والا السلام 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 اللہ تعالیٰ elbow Recently علمومن دینے والا امن دینے والا امن دینے والا ایمان ہمارے پاس ایمان ہے ہمارے پاس امن ہے ہمارے پاسمنہ ہے ہمارے پاس جو اچھائی ہے وہ کس کی تر clinical ساخت میں دنیا میں کتries mansو یا فساد چاہتے ہیں frequencies defساeld یا برائی سلامتی دنیا میں کتनیца saç 500 their ign identifies وہ لوگ کیا چاہتے ہیں فساد چاہتے ہیں برائی چاہتے ہیں لیکن المومن جو امن دینے والا ہے جو سلامتی اسلام ہے سلامتی دینے والا ہے سلامتی دینے والا امن دینے والا اس کی وجہ سے سلامتی ہے خیر ہے اور بنیانہ آزمائش فی آتی ہے لیکن اس میں بھی انسان کے لئے خیر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایمان سے نوازتا ہے اور مرنے کے بعد جب اللہ کے پاس ہم پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں کرے گا سب کے لئے سلامتی ہے لیکن اگر کسی نے اپنے آمال سے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا تو اس کو اس کی سزا بھی ملنی ہے تو یہ ہے دو نام آج کے لئے منٹ Dewan المومن السلام المومن starting سے پڑھے گے الرحمان الراحل الرحل الراحل مسلم الگن السلام المومن نمو چھنا ملنے یا دکھیے گول کیتنا نجربت تائمہلہ انشاءاللہ چھنا کٹےerves انڈی نو بلکل سی سورہ قرآن کی دیکھنے والے ہیں مجھے امید ہاں سب کو یہ سورہ یاد ہوگی انشاءاللہ سورة الاسر سورہ 103 و 1 2 3 اللہ تعالی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والاسر 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 کا مطلب کیا ہے اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے اصل کی اصل کیا ہے وقت اصل کیا ہے وقت وقت کی قسم کھائی ہے اور اصل یعنی گزرتا ہوا وقت خاص پردر یہ ہے جو وقت جلدی گزر جاتا ہے فاسٹ فاس ٹائم دیکھو بھی ہمارا پروگرم کب شروع کب ختم ہو رہا ہے والاسر اللہ تعالی نے وقت کی قسم کھائی ہے اور پھر کہا ان الانسان لفی یقینا انسان نقصان میں ہے نقصان مطلب ہے لوس لوس ہے لوس ہوتا ہے نقصان میں ہے لوس ہے برباد ہے انسان انسان خزر میں ہے نقصان میں ہے معلوم ہے لوس معلوم ہے نا ہدا کوئی چیز سلی گئے تو تمہاں لوس ہو گیا نا تو انسان لوس میں ہے سنو سنو سب انسان سب انسان لوس میں ہے سوائے ان کے سوائے یعنی ایکسپٹ ایکسپ سوائے ان کے جو ایکسپ نقصان میں ہے نقصان میں ہے سنو کوئی اگر آپ کو اٹھا کر کے بہت گہری سکھائی پر دال دے آپ کو اچھا لگے یا برا لگے یا برا برا اگر بہت سالا لوس ہو جائے سب کچھا جائے اچھا لگے یا برا لگے برا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کونسا نقصان مال ہے آخرت کا نقصان سب سے بڑا نقصان آخرت اور وہ نقصان سے بچنا ہے تو چار چیزیں چھئیے کونسی چار چیزیں اگر چار چیزیں چل گئی تو نقصان میں ہے اگر چار چیزیں چل گئی تو نقصان میں ہے آپ کو نقصان میں ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے نقصان سے بچنا ہے نہیں بچنا ہے اگر چار چیزیں چل گئی تو نقصان میں ہے اگر چار چیزیں چل گئی تو نقصان میں ہے ماشاءاللہ بلکل صحیح چار چیزیں ہے تو بچ جائیں گے اور نہیں ہے نقصان میں ہے کون نقصان میں ہے سب انسان سوائے وہ لوگوں جن کے پاس یہ چار چیزیں یہ حقیقت ہے اور ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں اب بہت سائے لوگ نقصان کے راستے پر ہیں غلط راستے پر ہیں غلط چیز کر رہے ہیں اگر کوئی بھی غلط راستے پر جا رہا ہے تو اگر کسی کے آئل بند اس کے آئل خراب ہے تو کوئی بھی آئے کو اس کو صحیح راستے پر لے کریں کسی کو صحیح راستہ نہیں پتا ہے تو اسے ہمیں صحیح راستہ بتائیں چیزیں انشاءاللہ یہ چند باتیں ہیں زندگی میں بہت کچھ اور سیکھنا ہے تاکہ ہم نقصان میں نہ آجائے خسارے میں آجائے بچوں اور ساتھ میں بڑھوں ہم سب ایک زندگی جی رہے ہیں جو مقصد والی زندگی ہے یہ مقصد والی زندگی میں کامیابی صرف اسی کی ہے جس کے پاس یہ چار چیزیں ہیں یہی چار چیزیں ہیں بنیاد ہے یہی چار چیزیں ہیں جن سے ہم بچ سکتے ہیں خسر میں جانے سے جو اگر ہے تو ہم بچ سکتے ہیں خسر اسے نقصان سے اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو کامیابی کے راستے پر رکھے اسی پر ہمارے خاتمہ ہو یہی دعا سے ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں جڑتے رہیے ہمارے ساتھ بار 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 ہر بار پروگرام کلرز آف اسلام وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ بار بار ablo بار جو ب 때문에 بار ٹھ بacey آف اب موسیقی